جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا وی لاغ کچھ اور مزید ڈیولپنٹس کی طرف ہے کے لیے ہے یا کے پر ہے آج ایک تو سیشن کوٹ نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ عمران خان صاحب جو کہہ رہے تھے کہ ان کی زمانت ان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا جو حکم ہے اس کو معتل کیا جائے تو وہ درخواست جو تھی وہ آج مسترد کر دی اور تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ بڑا دلچسپ جیج صاحب نے دیا وہ بھی آپ کے سامنے ہم رکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کل ہم نے اپنے ویلاغ میں اشارہ کیا تھا بہت ایک موقر اور موثر اور موتبر صحافی ہیں اقیل یوسف زہی نے جو کل ٹویٹ کیا تھا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ بہت وائرل بھی ہوئی ہماری ویڈیو جس کے اندر وہ بات ہو رہی ہے جس میں اقیل یوسف زہی صاحب کی طرف سے یہ خبر تھی کہ کچھ کل ادم تنظیموں کے لوگ بھی وہاں پہ شامل ہیں تو پھر آج جو ہے اس کے اوپر آئی جی یعنی انویسٹگیشنز کے بعد ظاہر ہے ہمیں بھی جو خبریں ملتی ہیں وہ ہمارے سورسز ہوتے ہیں تو وہ تصدیق بھی ہو گئی اس کی اور پھر ایک ٹویٹ بھی جو کہ ایک خان صاحب کے بہت قریبی ساتھی ہیں ان کی طرف سے ایک آئی اور پھر انہاں ڈیلیٹ بھی کی تو اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے اور اب اس کے اوپر جو ہے وہ کاروائی کب کی بھی بات کی جا رہی ہے جو آج آئی جی نے پریس کانفرنس کی ہے پرائی منسٹر نے بہت اہم باتیں کی ہیں انہوں نے بھی عمران خان کی گرفتاری کا اشارہ دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں بلکہ آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی کچھ اہم معلومات جو ہے ہم آپ کو شیئر کریں گے یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ دنیا بھر میں جتنے بھی انفلینسرز ٹائپ ہیں ان سب کو ان کے سب کے عمران خان صاحب کی گرفتاری سے روکنے کے ٹویٹس آ رہے ہیں یعنی law of the land جو ہے اس سے روکنے کے لیے خود امریکہ برطانیہ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے وزیراعظم کو گرفتار نہ کیا جائے یعنی خود اپنے ملکوں کے اندر اگر یہ سگنل توڑیں تو ان کو گرفتاریاں ہوتی ہیں مگر یہاں پہ وہ وہاں سے ایڈوائز کریں تو یہ اس لابنگ فرم کا جو کمال ہے وہ بھی اب سامنے آ رہا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے کیونکہ یہ معمولی بات نہیں ہے جو کہ اس وقت جو ہے وہ کی جاری ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ ہمارے ہاں بھی ایک طبقہ جو کہ ہمیشہ ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے اور انسانی حقوق کی بات کرتا ہے وہ یہ بات کے کنڈمنیشن کرتا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کے گھر پہ چڑھائی نہیں ہونی چاہیے دی مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان صاحب عدالت میں کیوں پیش نہیں ہوتے کسی نے یہ بات نہیں کی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پولیس والوں کو کیوں ان کے اوپر حملے کروا رہے ہیں کسی نے یہ بات نہیں کی کہ ان کی چار دیواری کے اندر پٹرول بم کہاں سے آیا ہے وہ بم کہاں سے کس نے جو ہے وہ کیوں گرائے ہیں اور کیسے آئے ہیں کیسے گئے ہیں کون وہاں پہ بنا رہا ہے یہ اتنے لوگ کیا ہیں کسی نے یہ بات نہیں کی کہ یاسمین راشد صاحبہ تصدیق کر رہی ہیں کہ پٹرول بم جو ہے وہ ان کے ورکرز جو ہیں وہ گر آ رہے ہیں تو پی ٹی آئی کے اندر بھی کافی اس معاملے کے اوپر بات چیت ہوئی ہے اس کی اطلاعات بھی ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھیں گے پرویز علیہ صاحب ایز یویجول غائب ہیں بہت دنوں سے ان کو کرونا ہو گیا ہے اور اب اس کے ان کے حساب زادے جو ہیں وہ اسپین میں ہیں مونس علیہ صاحب وہاں سے ان کے ٹویٹس ہم بہرحال جو ہے وہ دیکھتے ہیں خان صاحب کے فیور میں تو اب جو پرائم میسٹر نے بات کی ہے اس کے ان کی جو گفتگو ہے اس سے ایسے لگتا ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ ایک لیڈر ملک کی میں کوٹ ان کوٹ بتا رہی ہوں ملک کو تباہ کرنے پر طلاع ہے قانون کی دھجیاں بکھیلی جا رہی ہیں اسے اجازت نہیں دی جائے گی وارنٹ ہیں کہ ہیں کیوں گرفتار نہیں کیا جا سکتا احتیاط کا پہلو نہیں چھوڑا جا رہا کہ معاملات نہ بگڑ جائے لیکن یہ ممکن نہیں کہ ریاست پاکستان کا مفاد جو ہے اس کو دعو پر لگا دیا جائے یہ انہوں نے اشارہ دے دیا کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے گا عدالتی حکم ہے یہ اور اس کے اوپر وہ گرفتاری کے لیے پہنچے تھے مگر پھر ان کے گرفتاری جس طرح آپ نے دیکھا کہ ایک پیشی کا معاملہ تھا عدالت کا حکم احکامات تھے کہ ان کو گرفتار کر کے عدالت کے سامنے پیش کیا جائے ہر دروازہ کھٹ کھٹ آیا تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ سے بہرحال ان کو پھر بھی جو ہے وہ آپریشن کو روک دیا گیا ہالٹ کر دیا گیا لیکن اسلامباد ہائی کورٹ نے ڈسپوز آف کی اور پھر سیشن کورٹ کے طرف گئے سیشن کورٹ نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ برقرار رکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ ان کو گرفتار کر کے لائے جائے اب عمران خان صاحب جو ہیں جب انہوں نے یہ فیصلہ دیکھا اور پھر دن بھر کل جب یہ ساری معاملات سامنے آئے تو زمان پارک میں بھی جو ہماری اطلاعات ہیں کہ جو اجلاس ہوئے وہاں پہ اس بات کے اوپر غور کیا گیا کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ گرفتاری دے دینی چاہیے بہت سارے لوگ ان کی پارٹی کے تھے جنہوں نے یہ کہا کہ خان صاحب اگر آپ گرفتار ہو جائیں گے تو آپ کے قد کارٹ میں ایک سیاسی قدمے بہت اضافہ ہوگا وغیرہ وغیرہ لیکن کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ بالکل نہیں آپ کو گرفتار ہونا اور ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب ایسی باتیں جو ہیں وہ انہی لوگوں کی مانتے بھی ہیں اور انہوں نے مانی بھی آج جو صحافیوں نے ان سے بات چیت کی وہ بڑی اہم ہے ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کے ہاں سے بھی تو مطلب پیٹرول بم گئے تو انہوں نے کہا میری بھی کارکن ہیں تو ظاہر ہے جذباتی ہو جاتے ہیں انہوں نے عملے اور عملے کیے سوال یہ نہیں ہے کہ کارکن جذباتی ہو جاتے ہیں سوال یہ ہے کہ وہ آپ کی چار دیواری کے اندر سے پیٹرول بم پھینک رہے ہیں گو کے ایک کیمپین چلائے گئے کہ یہ لال مسجد کے مناظر ہیں یہ ہم نے کافی تصدیق کی ہے ساری ویڈیوز جو اس کے ریفرنس میں بی بی سی کی ایک ویڈیو پیش کی جاری ہے اس کو بھی ہم نے بغور دیکھا ہے اس کے اندر اس طرح کا کوئی شوٹ نہیں اور یہ تصدیق آج بھی آئی جی پولیس نے کی ہے پنجاب کے کہ یہ جو پیٹرول بم تھے یہ اندر سے آئے ہیں اور یہ فوٹیجز جو تھیں یہ زمان پارک کی ہی تھی اور کی ہی ہیں تو اس کے بعد تو کوئی جواز نہیں رہتا اور جواب بھی نہیں رہتا سوال یہ ہے کہ کیا آئین اور قانون کے کور میں ایک سیاسی مقبول سیاسی رانوما ان کو یہ لائسنس مل جانا چاہیے کہ وہ قانون کی شکنی کرتے رہے جہاں یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ آئین شکنی نہیں ہونی چاہیے کہ نوے دن میں انتخابات ہونے چاہیے وہاں یہ بات بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آئین کے کور میں قانون شکنی اگر کوئی کرے پولیس پہ ریاست پہ حملہ کرے تو پھر میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بھی ایکشن لینا چاہیے اور یہ خود عمران خان صاحب کہتے رہے ہیں کہ باہر کی دنیا کیوں ترقی کر گئی ریاست مدینہ میں کیا ہوتا تھا کہ خلیفہ جو ہے اس سے دو چادروں کا حساب لیا جاتا تھا یہ توشہ خانے کے حساب کے اوپر ان سے پوچھا جا رہا ہے لیکن وہ مستقل جو ہے وہ اس سے بھاگ رہے ہیں وہ خود کہتے تھے کہ اگر کوئی قانون توڑتا ہے باہر کی دنیا میں تو اس کو سزا کتنا ہی بڑا ہو کتنا ہی طاقتور ہو اس کو سزا دی جاتی ہے ریاست مدینہ میں کوئی کتنا ہی طاقتور تھا اور وہ یہ بار بار حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو نعوذب اللہ ایسا ہو نہیں سکتا مگر تو میں اس کو بھی جو ہے وہ سزا دوں گا یہ میں نہیں کہہ رہی عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں تو یہاں تو آپ پہ ابھی فرد جنبی آئید نہیں ہوئی ہے آپ نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے ہو سکتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہوں ہو سکتا ہے آپ کے پاس رسیدیں موجود ہوں لیکن آپ نے جواب دے ہونا ہے اور آپ کے آپ نے آپ لوگوں کو کال کر دیتے ہیں ہیومن شیل بنا دیتے ہیں لوگ باہر آ جاتے ہیں کون سے ملک میں ایسا ہوتا ہے پیٹرول بم پھینکتے ہیں پھر وہ جو آپ نے آج سارا دن سوشل میڈیا کے اوپر جو ویجولز دیکھے آپ نے ڈنڈے کاٹنے والی مشینیں آگئی ہیں پتہ نہیں وہ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے ویڈیو میں نے دیکھی ہے سوشل میڈیا پہ پوسٹ ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی مجھے فلان صاحب ڈیائی خان سے لے کے آئے تھے پھر وہ مردان سے کوئی صاحب آئے ہوئے ہیں کہ انہوں نے لکڑیاں کاٹنی دی تو یہ یہ سب جو معاملات ہیں یہ ریاست کے اندر ریاست بنانے کی ایک کوشش ہے یہ پاکستان کے آئین قانون کو رٹ کرنے کو چیلنج کرنے کی ایک کوشش ہے اب عمران خان صاحب کہتے ہیں ایسے پورٹری کیا جا رہا ہے کہ میں سب سے بڑا دہشت کر دوں بالکل نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی کر رہا ہے تو بالکل غلط کر رہا ہے لیکن جواب تو آپ کو دینا پڑے گا کہ یاسمین راشت صاحبہ کیا گفتگو فرما رہی ہے جواب آپ کو دینا پڑے گا کہ آپ کے کچھ اور لوگ جو تھے وہ فون پہ لوگوں کو لانے کی کیوں بات کریں جواب دینا پڑے گا کہ یہ اندر سے پیٹرول بم کیسے جو ہے وہ باہر پھینکے گئے ہیں پولیس والوں کے اوپر اور یہ بھی جواب دینا پڑے گا کہ یہ اندر تھے لائے گئے تھے یا وہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو کہ بنا کے اس کو استعمال کریں یہ بھی جواب جو ہے یہ تو جواب بنتے ہیں لیکن بہرحال اب گرفتاری ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کی گرفتاری عمران خان صاحب کی ہوتی ہے نہیں لیکن اب انہوں نے جو مفاہمت کی پیشکش کی وہ بڑی دلچسپ ہے انہوں نے کہایا کہ میں سب کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں یعنی پہلے وہ کہتے تھے سب سے بات چیت کروں گا میں سیاست دان ہوں لیکن کسی جو ہے وہ کسی ایک جملہ بولتے ہیں چوروں ڈاکوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا یعنی اب وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میں چوروں ڈاکوں کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہوں کیوں اس لیے کہ جب عدالت کی طرف سے آپ کے احکامات آ گئے ہیں اور عدالتیں اس سے پہلے آپ کو ریلیف دیتی رہی ہیں تو اب آپ آخری کوشش کے طور پر جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو انگیج کیا جائے آپ سے بات چیت کی جائے اور ایک ناریٹیو جو ہے وہ بنایا جائے کاش کہ یہ سب کچھ بہت پہلے ہو جاتا یعنی ہم سب لوگ بشمول میرے اس بات کو ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک سیاسی رانمہ ہیں اور ان کے ایک سیاسی جماعت ہے ان کی ایک بڑی جماعت ہے اور ان کو جو ہے ان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے انگیج ہونا چاہیے لیکن عمران خان صاحب ہی تھے جنہوں نے پارلیمنٹ سے استیفے دیے جنہوں نے دو اسیملیاں توڑی جنہوں نے بار بار یہ کہا کہ سیاسی لوگوں سے بات نہیں کرنی آپ اس ملک میں رہتے ہیں تو آپ کو سیاستدانوں سے بھی بات کرنی پڑے گی آپ بار بار کہتے رہے کہ میں نے اسٹیبشمنٹ سے باتیں کرنی پھر کل انہوں نے آرمی چیف کا بھی نام لے لیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ سب کچھ ہو تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں بہت گمبیر ہوتی چلی جا رہی ہیں ایسے میں پرائم نیسٹر نے بھی آج کہا اور ڈار صاحب نے بھی کہا رضا ربانی صاحب ایک بہت محتبر نام ہے انہوں نے بھی کہا کہ یہ جو آئی ایم ایف کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے ظلم غلیل ذات کی طرف سے تو انہوں نے ایک شڈ اپ کال دیئے بڑے زبردست لفظوں میں رضا ربانی صاحب نے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ہیں کون جو یہ بات کر رہے ہیں اور دوسری جانب جو ہے وہ ہمارے جو پرائم نیسٹر ہیں انہوں نے آئی ایم ایف کی بھی پوری ڈیٹیلز بتائیں اور یہ ایک پورا علامیہ بھی آیا ہے پرائم نیسٹر ہاؤس سے ہمارے نیوکلر پروگرام کے حوالے سے کہ جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ نیوکلر پروگرام جو ہے وہ اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور ہماری جو ہماری جو کپیسٹی ہے وہ بلکل اپنی جگہ پہ ہے یہی بات جو ہے جو عساق ڈار صاحب ہیں انہوں تو اور چند جملے کہے ہیں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کے وہ مفادات کے ساتھ وہ کرے گا وہ سارا تو یہ نہیں ہو سکتا تو یہ بہت اہم باتیں ہیں جو کہ اس وقت ہو رہی ہیں اور بار بار میں تو بہت عرصے سے لکھ بھی رہی ہو بول بھی رہی ہو اس حوالے سے تو پاکستان ایک نیوکلر پاور ہے اور پاور رہے گا اور اس کے اوپر ظاہر ہے کوئی حکومت بھی کمپرمائز کرنے کا تصور نہیں کر سکتی بے شک جو بھی باتیں ہو رہی ہیں لیکن بہرحال یہ ایک اور بہت بڑی انڈیکیشن ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح کے معاملات اس وقت دباؤ کا سامنا جو ہے وہ ہو سکتا ہے تو اب عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے چیزیں ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اب وہ گرفتار کب ہوتے ہیں گرفتار ہوں گے نہیں ہوں گے یہ بھی ایک اہم بات ہے بہرحال وہ بیس اٹھارہ تاریخ کو ان کو یہاں پیش کرنے کا بیس تاریخ کو دوسری عدالت میں جو جج سائبہ کی ہے اس میں پیش کرنے کی بات ہوئی ہے اہم لمحے ہیں اہم جگہ ہیں افسوسناک بھی ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ چیزیں کہاں بڑھتی ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اور ہمیں دیکھتے رہے گا اللہ نے کے بعد